ادرک کی چائے پیجئے اور سانس کی بدبو سے نجات پائیے ایک تحقیق کے مطابق ادرک اور اس سے بنی چائے کے بے شمار فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ سانس اور مو کی بدبو دور کرنے میں انتہائی لا جواب ہیں ادرک میں پایا جانے والا ایک کیمیکل جنج رول ہے جو ادرک کو ترش ذائقہ دیتا ہے یہ کیمیکل مو میں جا کر ایک خاص انزائمر کو ختم کرتا ہے جو سانس اور مو کو بدبو دار بناتا ہے ماہرین کے مطابق سلفر کے مرقبہ لوگوں کے مو میں بدبو پیدا کرتے ہیں جسے طبی زبان میں ہیلی ٹوئیس کہتے ہیں لیکن ادرک کھانے یا اسے پینے سے جنج رول جسم کے اندر جا کر صرف چند سیکنڈوں میں اپنے انزائم کو پڑھاتا ہے جو بدبو کی وجہ بنتے ہیں اور یہ عمل سونا گناہ افادیت سے ہوتا ہے ماہرین نے کہا ہے کہ بہت جلد ادرک والے ماؤتھ واش اور ٹوٹ پیسٹ بنانے کا آغاز ہو سکتا ہے یہ تحقیق ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونکھ میں ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ادرک کھاتے ہی چند سیکنڈوں میں انسانی تھوک کے اندر سلفائیڈرل آکسیڈ نامی خاص میں انزائم کی متدار میں ایک دم سولہ فیصد اضافہ ہو جاتا ہے اس تحقیق کو ماہرین نے کئی رضاکاروں پر بھی عزمائی ہے ماہرین نے نوٹ کیا کہ ادرک یا اس کی چائے پینے کے بعد بہت جلد ہی موں میں بدبو پیدا کرنے والے سلفر مرکبات ختم ہونے لگتے ہیں کیونکہ سلفائیڈرل آکسیڈ نامی انہیں بہت تیزی سے ختم کرنے لگتا ہے ادرک استعمال کرنے والے تمام رضاکاروں نے اس عمل کے بعد کہا کہ ان کے موں کی بدبو بہت حد تک دور ہو گئی ہے تحقیق کے مرکزی مصنف پروفیسر تھامس ہومی فین کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے بعد موں کی صحت و صفائی سے وابستہ کمپنیاں اس سے فائدہ اٹھا کر ادرک پر مبنی منصنوات بنانے پر غور کریں دوسری جانے بچوں میں کیروکی نہیں ہو تو اس کے لیے بھی ادرک کا استعمال بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے میں بھی اکسی رہے ہیں یونیورسٹری آف نیپلز کے ماہرین نے کہا تحقیق کے ادرک کے رس کے چند کترے پیرانے سے بچوں کے پیٹ میں انفیکشن کم کیا جا سکتا ہے اور اس سے پیٹ میں درد اور کیسے نجاز ملتی ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کو سپرائب کریں تو مجھتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھتے ہیں